نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نئے چیف جسٹس توقعات چیلنجز کولم نگار ہیں پیر فاروق بہاول حق شاہ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org naisubah.org دو فروری 2022 کو جسٹس عمر عطا بندیال عدالت عظمہ کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے ہر زی شعور پاکستانی آگاہ ہے ماضی پر نظر دوڑائیں تو ہماری عدالتوں نے ہمیشہ آئین چکن افراد کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر انہیں عطا کیا نظریہ ضرورت کی ایجاد سے لے کر مختلف مارشل لاؤں کو سند و جواز بخشنے تک کتنے ہی ایسے اقدامات ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں یوں تو عدالت عظمہ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ صرف منتخف وزیر آزم کو پھانسی چڑھا سکتی ہے بلکہ جلا وطنی کے علاوہ تا حیات نا اہل بھی کر سکتی ہے لیکن عام آدمی کی توقعات یہاں سے کم ہی پوری ہوتی ہیں یہاں سے ایک طرف تو راو انوار سرخرو ہو کر نکلتا ہے تو دوسری طرف غریب آدمی کو انصاف تب ملتا ہے جب اس کو قبر میں اترے کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں یہاں کتنے ہی شاروخ جتوئی انصاف کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں اور عام آدمی انصاف کی تلاش میں سنگ مرمر سے بنی سفید عمارت کو حسرت سے دیکھتے ہوئے جان سے گزر جاتا ہے ایک طرف تو عدلیہ میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد لاکھوں میں ہے تو دوسری طرف عدلیہ کے موزی زراقین سکولوں کے دوروں پر نکلے ہوئے ہیں نومبر دوہزار اکیس میں سینٹ میں پیش کیے گیا عداد و شمار کے مطابق پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت اکیس لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو پچپن زیرے التوا مقدمات ہیں اور ملک بھر کی ہائی کورٹس اور ڈسٹرک کورٹس میں ججز کی ایک ہزار اٹالیس آسامیہ تائیناتیوں کی منتظر ہیں عداد و شمار کے مطابق سپریم کورٹ میں اکاون ہزار ایک سو اٹیس مقدمات وفاقی شرعی عدالت میں ایک سو اٹھتر مقدمات لاہور ہائی کورٹ میں ایک لاکھ ترانوے ہزار تیس مقدمات پنجاب کی ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس میں تیرہ لاکھ پنتالیس ہزار چھ سو بتیس سیول اور فیملی مقدمات سندھ ہائی کورٹ میں تیراسی ہزار ایک سو پچاس مقدمات سندھ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں مقدمات کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو چھانوے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں بیالیس ہزار ایک سو اسی مقدمات خیبر پختون خواہ کی سیشن اور زلعی عدالتوں میں چلنے والے کیسز کی تعداد اس وقت دو لاکھ چالیس ہزار چار سو چھتیس بلوچستان ہائی کورٹ میں چار ہزار چھ سو تریسٹر مقدمات بلوچستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں پندرہ ہزار سات سو انتیس کیسز فیصلے کے منتظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سولہ ہزار تین سو چوہتر مقدمات زیرے التوا ہیں جبکہ ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس میں اکاون ہزار آٹھ سو انچاس کیسز زیرے التوا ہیں زیرے التوا مقدمات کی بھیانک تعداد دیکھتے ہوئے نئے چیف جسٹس کا سب سے پہلا مقصد ان مقدمات کو یکسو کرنا ہونا چاہیے اور ایسا انصاف ہونا چاہیے جو نظر بھی آئے آلہ عدلیہ میں ججوں کی تقروری کے معاملات بھی محلے نظر ہیں عدلیہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جہاں پر آلہ عدلیہ میں ججوں کی تقروری کے لیے نہ تو سیرے سے پاکستان کی سیول سروس میں اگر کوئی شخص گریڈ سطرہ میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد نت نئے کورسز کے ذریعے اس کی شخصیت اور نفسیات میں ایسی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جو اس کے فرائز کی انجام دہی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں یہاں ترقی کا میار اتنا کڑا ہے کہ سینکڑو افسران کی بیج میں سے چند ایک ہی گریڈ بائیس تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس دوران میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے پاک فوج میں بطور کپتان سروس شروع کرنے والا افسر ہر درجہ کی ترقی کے لیے متعدد کورسز کرتا ہے وار کورس، سٹاف کالج کورس بیرون ملک تعلیم کے کڑے مراحل سے گزر کر اگلے درجے میں ترقی کرتا ہے اس کے باوجود چند لوگ ہی جنرل کے سٹار لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن ادلیہ کا باوہ آدم ہی نرالہ ہے کوئی بھی وکیل جس کی عمر ایک مقصوص حد کو پہن جائے اور وقالت میں مقصوص سال گزار لے تو وہ عالی ادلیہ کے لیے اہل قرار پاتا ہے اس عمل کے ذریعے صرف مقصوص چیمبر کو ہی نوازا جاتا ہے اس طریقہ کار کا سب سے بڑا متاثرہ فریق وہ سیول جج صاحبان ہیں جو محنت اور طویل امتحانات سے گزرنے کے بعد ماتحت ادلیہ کا حصہ بنتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسا سیول جج ہو جو ہائی کورٹ کے منصب تک پہنچا ہو یہی وجہ ہے کہ ماتحت ادلیہ کا حصہ بننے والا نوجوان سیول جج کبھی اپنی ترقی کا تصور نہیں کر سکتا اس پر مستضاد یہ کہ عالی ادلیہ کے بعض عرقین کی جانب سے ان کی تضلیل بھی کی جاتی ہے پاکستان کی ماتحت ادلیہ سے تعلق رکھنے والے سیول جج صاحبان کے سرویس سٹرکچر کا ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے ایک سیول جج ترقی کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مناسب تک پہنچے وکلا اور ادلیہ ایک ہی گاڑی کے دو پئیے ہیں لیکن افتخار محمد چہدری کی بحالی کے بعد ادلیہ اور وکلا کے مابین احترام کا رشتہ ختم ہو کر رہ گیا ہے اب مختلف شہروں سے یہ اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ کبھی جج صاحبان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور بعض اوقات تو جج صاحبان کو کمرے میں بند کر کے تالہ لگا کر من چاہے فیصلے تحریر کرنے پر اسرار کیا جاتا ہے اس روش کو ختم کرنا بھی نئے چیف جسٹس صاحب کے لیے ایک بڑا چالنج ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے